سواری احمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے مونس الہی ہر معاملے کو سمیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور معاملہ رفع دفع کروا دیتے ہیں ان کا کردار اب یہاں پر کتنا حم ہوگا ان کا کردار اتنا ہے موگا کہ چودری پرویز الہی نے بیان میں مونس الہی کا ذکر کیا انہوں نے جنرل فیلز کا ذکر کیا ہے اور یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے چودری پرویز الہی صاحب نے مونس الہی کی موجودگی میں کہی تھی جن دنوں عمران خان ان کو وزیراعلا بنانا چاہ رہے تھے جو آج برگیڈیر مصدق وہاں پہ انٹی کرپشن کے جیدی ہیں انہوں نے اس وقت کیرمن نیب جاوید اقبال کو مونس الہی کو آرسٹ کرنے کے لیے خط لکھا تھا اور یہ این اس کو خط لکھا جب عمران خان سے مونس الہی ملنے گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کے ابو میرا کوئی کام نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں انہوں نے کونسا کام نہیں کیا انہوں نے کہا چھوڑو یاد تم میری پارٹی میں آجو اچھا یہ بات مونس الہی آبی وسائل کے ذکر کی وزیر کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی میں آجو اور اس کے اگلے دن پرگیڈیر مسددی کا بات ہی حد لکھتے ہیں چیئرمن لیب کو کہ مونس الہی کو آرسٹ کر لیا جائے تو باتیں غلط نہیں ہیں عمران خان ایک طرف ساتھ مل رہے ہوتے ہیں دوسری طرف پوری طرح پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں اور مونس الہی نے ہی انکشاف کیا تھا کہ جنرل باجوا کے فون پہ ہم عمران خان کے پاس چلے گئے تھے یعنی ایک طرف دعا خیر نوم لیگ سے ہو گئی جی اور یہ ادھر چلے گئے تھے عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنے ہیں جن کے دوست ہوئے ہیں وہی سارے دوست پر ملاتے پھر ہیں اور یہ آگے چلتے گئے چلے گئے انہوں نے کبھی دوستی کی پاسداری اس طرح سے نہیں کی ہاں یہ چودری پرویزل آئی کا ہے کہ ان کو چھوڑ کے انہوں نے ساری کشکیاں جنائیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ چھوڑ گئے اور آج وہ سیٹیویشن آئی ہے کہ ان کو اپنی رکھ رکھاؤں کو بھی سامنے رکھنا پڑ رہا ہے اس عہد کو بھی ان تو چیف ملسکین دنیا دی طور پہ تو جنرل باجوہ نے ہی دلوائی نا اب تو مونسلہ انہیں بتا دیا ہے ساری باتیں کھل گئی بھی ہیں تو اب انہوں نے پھر یہ بات کہی ہے کہ عمران خان تو توٹل پھر آگے بھی بیشنگ ہی کریں گے اور وہ فوج کے ساتھ نہیں لڑنا چاہ رہے تو اسی پرویزل آئی کی جب پنڈی اور اسلام آباد کی آمد کی خبریں آتی ہیں تو کسی نے کسی سے اہم شخصے سے مل کے گئے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دو تین دن دفعہ تو یہ آج اس کا بیان تھا رات بھی جب عمران خان صاحب نے شہد دیئے تھے تو ہم نے رات بھی ٹرانسیشن میں کہا تھا کہ اگلے دو تین دن دیکھنے کے لیے بڑے اہم ہوں گے یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں ایک طرف فربائشی عدم اعتماد ہے نون لیگ کی طرف سے لیکن اس کے اندر بھی جہاں پرویزل آئی ملنے جاتے ہیں ان کا کہنا ضرور شامل ہوگا کیونکہ نون لیگ کے یہ فیصلے کر چکے ہیں کہ ہم پرویزل آئی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیں گے کیونکہ وہ ہمیں بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے میاں نواز شیف آنا نہیں چاہتے تھے اور دار صاحب نے یہ بات پبلیکلی کر دی کہ ہم نے ان تو منایا تھا کہ پرویزل آئی کو ہی دیں اور یہ چلیں گے لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں دعائے خیر کر کے دوسری طرف چلے گے اب سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے الیکشن ہونے ہیں تو پاکستان تو پہلے ہی اقتصادی طور پر بہت زیادہ ٹریکشر میں ہیں ہر طرف سے اور ایک نیا کام شروع ہو گیا تو کیسا ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو ملا کے آج اس بیان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس اکساملی کی توڑنے کی راہ میں رکاوٹ والا بیان ہے